بہت زیال possession اور اس کے ساتھ میں بناوں گی سول کڑی بناوں گی اور بناوں گی پرانس فرائی تو چلیے میرے ساتھ میرے کچن میں بہت ہی یمی اور اچھی بن کے تیار ہوگی فاسٹ بن کے تیار ہوگی تو آپ لوگ کے ساتھ میں میں اپنے کچن میں چلتی ہوں چلیے آئیے چلیے ابھی ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دیکھئے پرانس لے لیا ہے اسے بہت ہی اچھے سے واش کر لیا ہے اس کی جو گندگی ہے اسے بھی نکال لی ہے اچھے سے تو کتنے لوگ جو ہے نا اس کے جو ہلکا سا چھلکہ اس میں رکھتے ہیں اس کا ٹیچ بھی بہت اچھا ہاتا ہے بہت میں نے نہیں رکھا ہے یہاں پہ بہت اچھے سے ساف کر لیا ابھی یہاں پہ دیکھئے میں نے کوکنٹ ملک نکال لیا ہے اور یہاں پہ کچھ مسالے لے لیا ہے جس میں ہے ناریل اسے گریٹ کر کے لے لیا ہے ایک اکھا جو لسون ہوتا ہے اسے لے لیا ہے چھوٹا سا درک لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا لے لیا ہے چار سے پانچ میں نے کشمیری اکھی مرچی لے لیا ہے ایک کاندہ ایک ٹیمیٹو اور آدی سپون میں نے ادھر پہ زیرہ اور تھوڑا سا 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 آٹھ میں نے کالی مری لے لیا اور یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا نیمبو سائز کا میں نے املی لے لیا ہے گرم پانی میں سے بھگو کے رکھ لیا ہے اور مکسی جار میں اسے دال کے ہمیں پیس لینا اچھے سے تو سب سے پہلے ہم ٹیمیٹو ڈالیں گے تو جتنا آپ کو کھٹا پسند ہے اسے ساب سے ٹیمیٹو لیجئے اور جتنا آپ کو گریوی چاہیے اسے ساب سے لیجئے تو میرے حساب سے میرے لیے جتنی گریوی چاہیے تھی میں نے ٹیمیٹو اتنا بڑا لیا ہے اب اس میں ناریل ڈال دیں گے اور جتنی بھی سامان ہم نے لیا ہے نہ مسالے ان سب کو ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ایک ساتھ ہمیں ڈال کے سب پیسنا ہے کچھ بار آدھا آدھا کر کے نہیں پیسنا ہے بہت ایزی ریسیپی ہے بہت جھٹپٹ بن کے تیار ہوتی ہے مجھے ذرا بھی ٹائم نہیں لگا بنانے میں آدھے پونے گھنٹے میں میرا جو بھی تھا یہ جتنا بھی تیاری آری کر کے میرا ہو چکا تھا اب یہاں پہ دیکھئے جتنی بھی مرچی ہے اس کی ڈنٹھے لٹھا کے میں نے اس میں یہ مرچی ڈال دیا ہے اور اب یہاں پہ پیاس کٹ کر رہی ہوں اور جو املی تھی اسے بھی میں نے ڈال دیا املی کی بیچ دیکھ کے ڈال دیا املی کی بیچ میں نے نکال دی تھی اور اسے بھگو دیا تھا اب یہاں پہ پیاس کو ڈال دیا تو کتنے لوگ ہیں نا کیا کرتے ہیں پیاس کو آدھا مسالے میں ڈالتے ہیں اور آدھا فرائی کرنے میں ڈالتے ہیں بہت مجھے نہیں مجھے پورا پیاس پیسنا تھا اور مجھے بھگار میں کچھ اور ڈالنا تھا تو چلیے میں آکے چلتے چلتے آپ کو ساتھ میں بتاتی جاؤں گی اب اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈال کے اسے اچھا بارک پیسٹ بنانا ہے دیکھیں اس طریقے سے دردرانی رکھنا ہے بہت بارک پیسٹ بنانا ہے کیونکہ اسی کی ہی گریوی بنے گی اور بہت ہی اچھی گریوی بن کے تیار ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں ایک سے دیڑ سپون میں نے یہاں پہ تیل لے لیا ہے اور تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اب اس میں دالیں گے اچھا تیل کو تھوڑا ہی گرم ہونے زیادہ گرم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ ہلدی اور لال ملچ پاوڈر کا ہم بگار لگا رہے ہیں اگر زیادہ گرم رہے گا تو یہ جل جائے گا تو دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پہ میں نے کڑی پتہ ڈال دیا اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہونا بہت ہی خوشبو اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ مسالے سے پیسکے رکھے دیں ان کو اس میں ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے پانی ڈال کے میں اس میں ڈال دوں گے اچھا جتنا مجھے مسالہ بھوننا ہے اتنا اس حساب سے پانی ڈالوں گی تو ابھی مسالہ بھوننے کے لئے رکھ دیں گے ہم تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے میں نے نمک بات میں بھی ٹیسٹ کر لیں گے تو چلیے ابھی اسے ہم لیڈ لگا کے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اب سائیڈ و میں نے ایک باول لے لیا ہے وہاں پہ میں نے جھنگے کو الگ کر لیا ہے جو پراؤنس ہیں نا مجھے کری میں دالنا ہے اسے الگ کر لیا ہے جو سے مجھے فرائی کرنا ہے اسے الگ کر لیا ہے تو چلیے اس میں دیکھے میں نے دال دیا ہے تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سیا کشمیری لال میرس دالا ہے تھوڑا سا عدرک سون کا پیس دالا ہے اگر ہم فرائی کریں گے تو تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالی ہے اور اچھے سے مکس کر لیے جتنے بھی مسالے ہیں وہ اچھے سے پرونز پر ہمارے چڑ جائے اب اس کے بعد میں ہم دال دیں گے یہاں پر فلار اور کون فلار جو ہے ایک سے دیر سپون دالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے کم سے کم اسے آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ ہمارے پرونز کے اندر اچھی طریقے سے چلا جائے اگر آپ کو ادھے پر لیمن دالنا کھٹے کے لیے تو آپ دال سکتے ہو تو دیکھیں یہ جو ہے میں نے کم سے کم اسے پچیس منٹ دیا تھا کیونکہ ناریل ہے ناریل کو پکانا بہت زیادہ ضروری ہے وہ جلدی پکتا نہیں ہے تو اسے لئے پچیس منٹ میں نے بہت اچھی طریقے سے مسالے کو بھونا ہے اب اس میں پرونز دال دیا ہے جب لصکتے ہو گے اس میں اٹھوں گے ہے کہ اس میں تری نہیں geliyor starting today Cameron محی پھٹنے کا در رہتا ہے تو pulling کوئل رہتا ہے تو کم سے کم میں اس میں پہ ساتھ منٹ پھٹنی رНуھوں گی ایک گلاس میں میں نے پوکنٹ رکھا ہوا تھا جو آدھا بچا تھا اس کا میں نے کہا کہ اس میں چار سے پانچ گارلک دال دیا ہے میں نے اور ایک چھوٹی مرچ دال کے اسے پیس کے اس کا ملک نکال لیا تھوڑا سا ملک میرے پاس ادھر پہ رکھا تھا وہ بھی دال دیا ہے اور یہاں پہ میں نے دال دوں گی کوکم کا شربت دال دوں گی کوکم کا جو ہم سیرپ لاتے ہیں نا شربت بنانے کے لئے وہ دال دوں گی میں ادھر پہ اور یہاں پہ میں نے ہری دھنیا دال دیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب یہاں پہ میں دال دوں گی کالا نمک تو کالا نمک ضرور دال لئے کیونکہ سول کڑی ہم بنا رہے ہیں سول کڑی میں کالے نمک کا تیز بہت زیادہ ہی اچھا آتا ہے تو آپ لوگ ضرور دال کے بنائیے اور یہاں پہ ایک جار میں رکھ کے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لئے کیونکہ یہ تھنڈا تھنڈا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اب چلیے یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا پین میں تیل چڑھا دیا یہاں پہ اور باری آ چکی ہے ہمارے پراؤنس کو فرائی کرنے کی تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ میں ادھا پہ پراؤنس کو رکھتی جا رہی ہوں تاکہ ہمیں اچھا کرسپی فرائی کر کے نکالنا ہے تو یہ آپ لوگ جو ہے گوانی طریقے سے بناو گے بہت زیادہ یمی بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ ساؤتھ انڈین میں بھی سیم اسی طریقے سے پراؤنس کری اور فش کری کا جو مسالہ میں نے بتایا نا وہ جاتا ہے لیکن جو کوکنٹ کا جو ملک ہے نا وہ نا گوانی میں گوان میں زیادہ کر کے وہ یوز کیا جاتا ہے کوکنٹ کا ملک اور مہاراست میں یوز کیا جاتا ہے تو چلیے ابھی دیکھیں اسے پلٹ دیں گے اچھے سے کم سے کم ساتھ منٹ میں نے اس طرف بنایا ساتھ منٹ کے بعد میں اسے پلٹ دیا ہے تو بہت اچھا کرسپی کرسپی ہمارا جو فراؤنس فرائی جو ہے ہو کے تیار ہو گیا ہے تو ابھی اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اس طرح سے کبھی دل کے آپ کا کھانے کے لئے تو اس طرح سے بنا کے آپ صرف فراؤنس کو بھی کھا سکتے ہو بہت ہی یمی اور اچھا لگتا ہے جو لوگ کو پسند ہے وہ لوگ جانتے ہوں گے تو چلیے ابھی اسے اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے اور ابھی جو ہماری گریوی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں اس کا جو لاسٹ لوک یہ یہ ہی رہے گا اور یہ اتنی ہی گاڑی رہے گی اور دیکھیں ابھی میں نے کیا کیا ہے اس میں ہری دھنیا دال دیا ہے یہاں پہ سائیب میں سٹیم رائس لے لیا ہے اور اسے ہمیں گارنیش کے لئے ایک پلیٹ میں نکال رہی ہوں تو سچ میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اور ابھی ہم تھوڑا سا اسے گارنیش کر لیں گے تو میں نے جو فرائی کیا ہے نا پرونس فرائی اسے بھی کیا کروں گی رائس پہ رکھ لوں گی تو یہ لوگ وائز بہت اچھا لگے گا اور میں نے ہلکا سا اس میں ہری دھنیا دال دیا ہے تاکہ یہ بہت ہی اچھا لگے ابھی یہاں پہ میں ایک جگ میں چھوٹے سے جار میں میں نے یہاں پہ سول کڑی لے لیا ہے ابھی اسے ہم ٹیبل پہ لے کے جائیں گے ادھر پہ رکھیں گے اور اس کی ہم پک لیں گے اچھے سے اور یہاں پہ دیکھئے میں نے یہاں پہ جو پرونس ہے نا اسے بھی اچھے طریقے سے سجا لیا ہے ایک پلیٹ میں اور یہاں پہ میں نے ہری دھنیا دال دیا ہے اب چلیے اشی کے پاس میں ان سے پوچھتے ہیں تو ہو گیا ہے گریوی اور میں سب لاکے اشی کے سامنے رکھ دیوں اور اشی بہت پیتا بے کھانے کے لیے تو میں نے ان کو روک کے رکھائے کہ دو میٹر رکھ جائیے مجھے پہلا فیڈبیک دے دیجئے کہ کیسا بنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ چاہیے تو فٹا فٹ فٹا فٹ کھا لیجئے تو چلیے ابھی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اشی کو بتا پھوچھتے ہیں اشی سے کہ کیسا بنا ہے یہ دیکھئے چمچ کھاتے ہوئے اشی یہ کیا ہے کونس رشے ہے یہ گوان پرونز کڑی ہے گوان پرونز کڑی اور اس اپنے سول کڑی ہے سول کڑی ہے اور یہ پرونز فرائی چلیے ابھی آپ اس کو اچھے سا مکس کری اور کھائیے ماشر marble ilen کھائے 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 ٹھیک کھائی کھائی مجھے سولکڑی پسندی ہے مجھے مالکوڑی پسندی ہے مجھے ملتی ہے میٹھے سولکڑی پسندی ہے ملتی ہے ملتی ہے شاختشم شاختشم ملتی ہے ملتی ہے سب چیز اگ دم ایک نمبر ہے کچھا نمبرمجھے مجھے بہت سور سے بھوک لگیے کیونکہ سی فود دیکھے مجھے بہت سی فود دیکھے مجھے بہت زیادہ پسند ہے سی فود تو چلیے بن گیا ہے آپ لوگ ضرور جا کے ٹائی کریے اپنے کیچن میں فٹا فٹ جائیے اگر آپ لوگ پاس پرانس رکھا ہے تو جلی بنا لیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو اچھا اچھے ویڈیو اچھے ویڈیو اچھے ویڈوگ کے ساتھ میں اللہ حافظ bye bye